اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا گیا دو لوگ کو جو کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ زیوئی سٹی میں واپس چلنے کی ایک لڑکی بات کرتی ہے ایک لڑکے سے جس لڑکے کا نام ہے جیون سو اب یہاں پہ اس بندے کو دکھایا گیا جہاں پہ اس بندے نے اپنا نام چینج کیا ہے شاوسے سے اب یہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ فیلحال میرا نام شاوسے ہے اور تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے ڈیٹ کی طرح تمہیں کنونس کرنے کے لئے بلکل بھی نہیں آئی ہوں کہ تم زیون سٹی چلو جس پر وہ کہتا ہے تو پھر یہاں کس لئے آئی ہو جس پر وہ بتاتی ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں جس پر وہ کہتی ہے اگر تم اپنے قدم زیو سٹی پر رکھو گے تو کافی کچھ چینج ہو جائے گا یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ یہ سائی چیزیں کافی زیادہ چینج کرتی ہیں اب اس لڑکی کا نام جیو جیو بتایا گیا ہے اور یہ دونوں ایک طرح سے شاید بھائی بہن ہیں جس پر وہ بتاتے ہیں کہ میرے فادر نے بھی مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی تھی اب بتانے کی بھی کوشش کی تھی جس پر وہ بتاتے ہیں کہ تم شاید بہت زیادہ سیریس ہو اس کو کہتے ہی وہ ماسک فیکتا ہے اس کی طرف وہ بتاتے ہیں کہ اس ماسک کو اس کے ماسٹ جانے دیا تھا کائز میں بتا دوں یہ سیزن ٹو ہے The Great Journey of Teenagers کی جہاں پر یہ بندہ بولتا ہے یہ ماسک خود کے پاس رکھنا جس کے عدو سے ایک پچھا دیتا ہے جس پر لڑکی کہتی کہ یہ شاید مر چکا ہے اب یہاں پر میں دکھایا گیا ہے 21st year of Ming day جہاں پر تیسرا دن چل رہا ہے چوتھے مہینے کا یعنی کہ اپریل کا تھرڈ اپریل چل رہی ہے یہاں پر زیو شیٹی کو دکھایا گیا ہے جہاں پر سبھی لوگ کافی زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر کچھ چیزیں کو دکھایا گیا ہے جہاں پر ایک بندے کا نام فیو زوہان ہے اور یہ چھوٹا سا بچہ اپنے مارشل انکل کو پکار رہا ہوتا ہے مارشل انکل یہ ایک مارشل آٹیسٹ میں کافی در سپیشلسٹ ہیں اور یہ لوگ ایک ماؤنٹین سے بھی لونگ کرتے ہیں جہاں پر ایک بندہ اپنی سٹوری ٹیلنگ کر رہا ہوتا ہے یہ زیو شیٹی سی کو لے کر جہاں پر لی فینگ سانگ نام کا ایک بندہ آتا ہے اور یہی مارشل انکل ہے اس چھوٹے بچے کا فائنلی جہاں پر اس بچہ آتا ہے اور واپر اپنے مارشل انکل کو لے کر اس جگہ سے نکل جاتا ہے جس پر وہ کہتا ہے مجھے لگا ہی تھا تم جیسے چھوٹے بچے اس چیز کو بلکل بھی نہیں سمجھ پاؤگے جس پر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ویسے تو اس جگہ کی سٹوری سن کر مجھے کافی در اچھا لگا یہاں پر بتاتا ہے ایک فیفٹین لیول پر کون ہوگا ایکچول میں یہ لوگ فائٹنگ کرنے کے لئے آئے ہوتے ہیں اس جگہ پر شاید سے اسی لئے بار بار کویک چینگ یہاں پر کہوں اس ڈینجی ٹیان چیمبر پر جا کر اس کی سٹوری سننا چاہتے تھے جو کہ اس کی ریال سٹوری ہے اب یہاں پر جو بھی اندر جاتا ہے وہ اس چیز پر فائٹنگ کرنے کے لئے ہی آتا ہے جس پر وہ چھوٹا بچے کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو وہ ماسٹر کو بتا دے گا جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے چھوٹا بچے اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا چاہتا ہوں یہاں پر لئی وود جی نام کا ایک بندے کو دکھایا گیا اور یہ ایک مین کریکٹر ہے اسے آپ لوگ سیزن ون کے اپسوڈ ون سے ہی دیکھ سکتے ہو لئی یہاں پر دکھایا جاتا ہے جو کہ شاول سے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کیا میں یہاں پر ہم لوگ کافی لمبی ٹریپس کو کر چکے ہیں جو کہ یہ ایک دم پوائنٹ لیس ہوتی ہیں اور ویسے بھی ابھی تمہیں میرے 500 تیلز آف سلور دینے ہیں اب یہ بات چلتا ہے ہمیں یہاں کی ایک سکھا ہے جو کہ اسے پانسو سکھے دینے ہوں گے جب تک وہ اس کے ساتھ ہی رہے گا یعنی کہ لئی شاول سے کے ساتھ رہے گا لیکن لئی وہاں سے بھاگتے ہوئے جاتا ہے ڈیگنٹک چیمبر پہ جہاں پر یہ دونوں اسے دیکھ لیتے ہیں اور تو کہتے ہیں کہ وہ لال کپڑا پہنے وہ بچہ تمہیں کیا لگتا ہے جیتے گا جس پر وہ کہتا ہے ہاں میرے ہی ساپ سے وہ جیتے گا جس پر وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کچھ کیا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم میرے سب بہت مار کھاؤ گے یہاں پر سوچنا بھی مت کھیلے ایک چلو میں وہ جانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس پر وہ بچہ اوپر کی طرح چڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کافیدہ ینگ اور جو شیلا ہوتا ہے اس بندے کے پورے پورے چانسے سے جیتنے کے ایسا مارشل انکل کہتے ہیں جس پر وہ بچہ کہتا ہے کہ تم کیس جسپلین یا پھر کوین چینگ ماؤنٹن کے ڈسپلین سے بیلاؤنگ کرتے ہو یہاں پر اس بچے نے یا پھر اس بچے لے ہی نے چیمبر میں جا کر چیلنجنگ کیا ہوتا ہے ایکچول میں اس پورے کی پورے چیمبر پر فائٹنگ ہوتی ہے اور جیسے جیسے فلورز چینج ہوتے رہتے ہیں ٹھیک اسی حساب سے لائٹس جلتی رہتی ہیں اس فلور کی جس سے یہ کم فرم ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ کتنے فلورز کو جیت چکا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اس نے کئی سارے فلورز کو جیت لیتا ہے اور فائنلی وہ ٹینتھ فلور پہ ہوتا ہے باہر سے لوگ اسے کافیدہ چیئر اب بھی کر رہے ہوتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہیں وہ ٹینتھ فلور پہ پہنچتا ہے کی کارن سبھی لوگ کافیدہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایک عام ریسلنگ ہے جس پہ لائی جیت جاتا ہے اس بندے سے اور یہاں پر سبھی لوگ کافیدہ خوش ہوتے ہیں باہر کی طرف یہاں پر ہمیں 11 فلور کو دکھایا گیا ہے جہاں پر وہ فائٹ کرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس کی بھی لائٹ چل جاتی ہے فائنلی وہ 13 فلور پہ ہوتا ہے یہاں پر ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر ایک لیول پر ہر ایک بندہ الگ الگ جگہ سے بلونگ کرتا ہے ایفرکال الگ الگ ڈسپلن سے جس پر لائی کھڑا ہو کر ایک بندے کو دیکھتا ہے اور وہ بندہ کچھ بھی نہیں کہتا بس اس کے ہاتھ میں ڈائیس ہوتی ہے اور وہ گھاس چبا رہا ہوتا ہے یہاں پر یہ بچہ کافی زیادہ ترشنا سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ واپس آ کیوں رہا ہے جبکہ یہ اتنا زیادہ سکل فول ہونے تے بات بھی یہاں پر دیکھ رہا ہوتا ہے جاؤ سے پھان ہی پیتا ہے بہت زیادہ گرم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ پی لیتا ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ 13 لیبر کی فائٹنگ کو وہ خود ہی ریفیوز کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ گیمبلنگ کرنا چاہتا تھا ڈائیس کے ساتھ جس پر وہ بتاتا ہے کہ اگر وہ گیمبلنگ کر رہا ہے یعنی کہ وہ ین لو ہے ین لو اس کا ایک ساتھی ہے جو کہ سیزن ون میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ کافی زیادہ چالواز ہے جہاں پہ تم کچھ بھی صحیح گیس کرنے والے ہوگے اس کے ڈائس کے بارے میں تب ہی وہ ڈائس کو ایک مشین کے تھوڑ چینج کر دے گا ایسا شاؤ سے بتاتے ہیں لیئی فیو کو یہ لیے سوز سمجھ کے وہ سائی چیزیں کرنا اب یہاں پر وہ یہ بھی چیزیں کہتے ہیں کہ وہ بندہ کافی زیادہ شاند سبحاؤ کا ہے لیکن اس نے جب اس جگہ پر سٹارٹ کیا تھا تو اس نے گیمبلنگ کو کافی زیادہ پسند کیا تھا یہاں پر اس بندے کے بارے میں جتی بھی بات ایک ہو سکتی تھی وہ اسے بتا دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے جس پر وہ کہتا ہے تم واپس آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم اپنے ایکسپرٹائز سے بات کرنا یہاں پر وہ کہتا ہے اوکے اور وہ وہاں سے ہستے ہستے جانے لگتا ہے پتہ نہیں ایسا کونسا رات پتہ چل گیا اسے یہاں پر ہمیں دکھائے گیا مارشل انکل کو جو کہ یہ بات کر رہے ہو تو اس بچے کے بارے میں یا فکاو اس ریڈ کپڑے والے بندے کے بارے میں جو کہ لے ہی ہے کیونکہ انہیں نام نہیں پتا اس کا جس پر وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ تم کافیدے لیزی ہو تب ہی وہاں پر شاؤ سے آ جاتا اور وہ کہتا ہے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو چلو اگر تم اس لے ہی فی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے چلتے ہیں ہم لوگ چائے پیتے ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ گھبرانک بات نہیں ہے اس بندے کو مارشل اٹ نہیں آتا جس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا یہاں پر وہ اس بچے کو تھوڑا تک گصہ دلانا چاہتا تھا اسی لیے مارشل انکل فیز وان کو شاند کراتے ہیں نہیں کہ اس چھوٹے بچے کو جس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں چائے پیلاؤں گا ایسا شاؤ سے کہتے ہیں ان بچوں سے یا فکر ان دونوں ممبر سے اور وہ یہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ انہیں مارشل اٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اس چیز کو سننے کے بعد وہ اس کی پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے پر شاؤ سے کہتا ہے کہ کوئنگ چینگ ماؤنٹین کے لوگوں سے میں نیچورلی ملوں گا ایسے میرے فورچون نے بتایا تھا خیر اب یہاں پاس سے وہ لوگ چائے پینے کے لئے ایک بار چلے جاتے ہیں جس پر فیشون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سننے میں کافیدہ اچھا لگتا ہے یہاں پر سیکونگ کوئن نام کی لڑکی کو دکھایا گیا ہے اور یہ لڑکی کافیدہ گسے میں ہے اور یہ پروٹیکٹر ہوتی ہے فورٹین لیول کی جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکا ابھی اوپر پہنچا تو نہیں نا کیونکہ اگر وہ پہنچ گیا اور میں اسے نہیں ملی تو اسے لگے گا کہ میں ایک لوزر ہوں اور اسے ڈر کر بھاگ گئی اس چیز کے لئے وہ سنتی اور جل سے جل اپنے گھوڑے دوڑاتی ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا گیا شاوسے کو جو کی بیٹھا ہوتا ہے شانتی سے اور یہاں پر وہ بتانا چالو ہی کرتا ہے جہاں پر وہ بتاتا ہے کہ وہ بندہ یعنی کہ لے ہی 800 tails of silver جو کی اون کرتا ہوں میں اس نے مستو دھار لیے تھے تب ہی اس کے بگل سے شری کانگ نام کی لڑکی جو کہ ابھی فائٹ کرنے چاہتی تھی وہ اس جگہ سے نکلتی ہے تب ہی اس کے پیچھے شیل جاؤ سے بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر یہ دونوں سٹاپ ہو جاتے ہیں جس پر وہ لڑکی کہتی کچھ بھی نہیں کہتی اور سین کا بہت سائی زین تھا کھل بھی لاکے اور آج کے لئے بس اتنا ہے اگر آپ کو میرے ایک پیشن اچھی لگیے تو پلیز اس چینل کو لاتا رہتا ہوں اور یہ سیریز ایک سادک چودری نام کے بچے نے میرے کو بولا تھا کہ ایکسپلین کر دوں یہ The Great Journey of Teenager کی سیزن 2 کا اپیسوڈ فرسٹ ہے اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز چینل کو زیادہ سبسکرائب کرنا اور بیل ایکن دمانا بلکل بھی نہ بھولیں loving to all and thank you